رحمتِ مرسے کی ہی کر گئے مانگو اللہ سے جولی بر بر اللہ کا ہے ہم سب پرین آمزان پاکستان 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 رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیم امیم انا اعطایناك الكوثم فصل لربك وانحر ان نشان اکا ہوا الابطر صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد طارق صدیقی رمضان پاکستان کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کی سیری میں ہم داخل ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا کلذی ینفقو ما لہو ریا الناس ولا یؤمنو باللہ والیوم الآخر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی عمل کرو تو اپنا عمل ریاست سے اپنا عمل زیر نہ کرو جی ناظرین جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے اچھے عمل کرتا ہے عمل سالحہ کرتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی خلوص اللہ رب العالمین کی انایت کے لیے رب العالمین کی رضا کے لیے انسان عمل کرتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کسی کو رازی کرنے کے لیے انسان عمل کرتا ہے تو جب انسان رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو رب العالمین کا قرب بھی اس کو نصیب ہو جاتا ہے لیکن جب انسان کسی انسان کی خوشنودی کے لئے عمل کرتا ہے تو پھر رب العالمین کی بارگاہ سے وہ عمل رد کر دیا جاتا ہے جی ناظرین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے یعنی ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے جی ناظرین آج کا ہمارا عنوان ہے ریاکاری اور اخلاص آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعریف کروا دیتا ہوں جو آپ نے تلاوت بھی سمات فرمائی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ میر حسن زیائی صاحب السلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پرگرام کا حصہ بنے آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ دوسرے ممان تشریف فرما ہے جناب راجہ نبی البٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ علامہ میر حسن زیائی صاحب چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے ریاکاری اور اخلاص عبادات میں اخلاص کی ضرورت کس طرح ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنی عبادات میں اخلاص لائیں اور کس طرح اخلاص لاسکتے ہیں ذرا آپ اس کے تشریف فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مطرم پروفیسر محمد طارق صدیقی صاحب آپ کا مشکور ہوں ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملا اللہ رب العزت آپ کو آپ کی ساری ٹیم کو اس نیک مقصد میں کامیاب فرمائے آمین جہاں تک آج کے ٹاپک کے حوالہ سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے تو اس کے حوالہ سے ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے اور وہ چیز یہ ہے کہ عمل انسان کی اس فانی دنیا سے جاویدانی زندگی کے لیے بہتر عملی نمونہ ہے اور انسان جو ہے وہ عبدی زندگی کے لیے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اچھا عمل کر کے عبدی زندگی میں انسان بہتر عامال کے ذریعے جنت کا طالب ہو سکتا ہے اسی وجہ سے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بے جانمی بے یہ خاکی اپنی فطرت میں نانوری ہے ناری ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانَا کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل وجد میں آ جاتا ہے اور جب ان کے سامنے اللہ کی پاک کلام پڑھی جائے تو ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور عبادت جو ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے ہو اور اسی سے امید لگائی جائے کہ اس کا عجر وہی دے گا محبوب دعالم صلی اللہ علی وآلہ وسلم اکا فرمان زیشان ہے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے ماشاءاللہ مطلب آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کریم آقاف صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انعمال آمال بن نیاد آمال قدار و مدار نیتوں پر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان عمل کرتا ہے تو جب خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو آپ جب فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ اخلاص کے فوائد کتنے ہیں کس طرح فوائد حاصل ہوتے ہیں اور فوائد جو حاصل ہوتے ہیں ہم کس طرح اس سے مفید ہو سکتے ہیں آپ درست کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور انسان کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس کا عجر مجھے اللہ کی طرف سے ملے گا تو محبوب دعالم صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب اخلاص سے اور نیک نیتی سے ایک سجدہ بھی کیا جائے تو وہ سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے اور محبوب دعالم صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اخلاص سے اللہ رب العزت کی یاد میں اور اس کے خوف سے ایک آنسو بھی گر جائے تو وہ جہنم کی آگ کو بجانے کا سبب بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا تھا کہ تاثیر کر دے پیدا وہ میرے آنسووں میں ایک عشق بھی گرے تو دوزک کو وہ بجا دے تو ہم اگر کوشش کریں اور اخلاص کو مد نظر رکھیں آج کل صورتحال ایسی ہے کہ اخلاص کم رہ گیا اور دکھلاوہ زیادہ ہو گیا جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ رہ گئی رسم ازام مگر روح بلالی نہ رہی آج کل عمل میں اخلاص کم ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاص ہوگا تو اس عمل کا جاویدانی فائدہ ہے ہمیشہ کے لیے فائدہ ہے ہم اگر کوئی عمل اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ اچھا کہیں گے لوگ آج اچھا کہہ کہ کل برا بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اس اللہ کی رضا کے لیے جب ہم ایک اچھا کام کریں گے ایک اچھا عمل کریں گے تو وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت افضاء ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اخلاص سے عمل کیا جائے تو وہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے اور اللہ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ راجہ نبیل بٹی صاحب تشریف فرما ہے میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کوئی کلام سنا دیا میں حشر میں خود دیکھوں جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود دیکھوں جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سابالا تو کدھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا بہت خوب بہت خوب حاصل اکلام شیر سمات فرمائیے بہت خوب میں گئے نہ سبالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدیموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدیموں سے مجھ کو قدیموں سے کیا سبحان اللہ تو مر جاؤں گا مجھ کو قدیموں سے کیا اتنا مجھ کو قدیموں سے کیا مجھ کو قدیموں سے کیا سبحان اللہ میری باکش عشقات تینات بہانہ ہے میری باکش عشقات نات پڑتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا ماشاءاللہ 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 میں بکھر جاؤں گا ماشاءاللہ 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 میری ہری آس کی دوری در پنجی تل سے جڑی میری ہری آس کی دوری در پنجی تل سے جڑی بے ہتر ہوں کے لہدے میں میں اتر جاؤں گا اور شیر سماعت فرمائے بے خطے ہوں کے لہدے میں میں اتر جاؤں گا میرا سر آپ کی دیلی زی کے لائک تو نہیں میرا سر آپ کی دیلی زی کے لائک تو نہیں ہاں کے بنے کر تیرے قدموں میں بھی کھرے جاؤں گا ماشاءاللہ جزاک اللہ اتنا تڑپا ہوں مدینے کی میں ہاظری کے لئے اتنا تڑپا ہوں مدینے کی میں ہاظری کے لئے میں جی اٹھوں گا جو محمد کے شہر جاؤں گا ماشاءاللہ سرکار کی نات پڑ رہے تھے اللہ کریم آپ کے آواز میں گداز مذیبت برکت عطا فرمائے اللہ امیر حسن زیائی صاحب چونکہ بات ہو رہی ہے اخلاص کی اب دیکھیں جب ہر طرف ریاکاری کا بزار گرم ہے انسان ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا نام بڑھ جائے میرا نام ہو جائے ہر چیز کے اندر تو ہم پھر کیسے اخلاص کا جو درس ہے وہ عوام کو دے سکتے ہیں درہا اس کی آپ ازاد فرمائے محترم تارک صدقی صاحب جہاں تک تعلق ہے ریاکاری کا تجھے تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم گناہوں کو چھپاتے پھرتے ہیں اور نیکی کے کاموں کو اتنا عام اور اتنا وہ اس کو سوشل ورک دے دیا گیا ہے کہ جس کے طور پر ہم روز مرہ کے معاملات میں دیکھیں کہ کوئی تھوڑی سی بھی کسی کی معاونت کرتا ہے تو ساتھ وہ اس کے دس بندوں کو دکھانے کے لئے وہ تصاویر وغیرہ اس کے علاوہ دیگر اور جتنی اس سے ڈٹائیز ہو سکتی ہے وہ کرتا ہے حالانکہ ان صورتِ حال میں چاہیے یہ کہ وہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کیلئے کرتا ہے تو اخلاص عام پہلو ہے محبوبِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ارشاد فرمایا کہ میدانِ معاشر جس دن خدا کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہ ہوگا چند بندیں ایسے ہوں گے جو اس دن میرے سائے کے نیچے ہوں گے اور میرے خاص قرب میں ہوں گے ان سات بندوں میں ایک شخص محبوبِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ ارشاد فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ کسی دوسرے بھائی کی مدد اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ اگر دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو یعنی اتنے وہ رازداری سے کسی بھائی کی مدد کرے کہ دوسرے بھائی کو دوسرے اس کے ہاتھ تک خبر نہ ہو تو کسی دوسرے بندے تک خبر تو بڑی دور کی بات ہے اتنا اخلاص ہوگا تو تب بات بنے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ حکومت میں معاملات کیوں اچھے تھے بائیس لاک مربع میل تک اسلام کا جنڈا کیوں لہرایا گیا اس کی کیا وجہ تھی اخلاص تھا اور انہوں نے سارا دن حکومت کے معاملات نمٹانے ہوتے تھے اور رات کو وہ غریبوں کی مدد اس انداز میں کرتے کہ غریبوں کو خود پتا نہ ہوتا کہ یہ کون ہے اور وہ اس انداز میں دوسروں کے گھر جا کے دروازہ کھٹ کھٹا کے خود وہ اپنے بوجھ لات کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کے گھر راشن پہنچایا کرتے تھے اور اس انداز میں پہنچایا کرتے تھے کہ ان کو خبر نہ ہوتی تھی کہ یہ امیر المومنین ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اچھا اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ اللہ کی رضا کیلئے کرتے تھے اور وہ اسی وجہ سے کہتے تھے کہ اگر کسی دریا کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو مجھ عمر سے سوال ہوگا تو وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے آج ہمیں بھی صحابہ کے بار کی زندگیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس انداز میں عمل پیرا ہوں کہ اخلاص کو مدد نظر رکھیں ریاکاری کو چھوڑنا ہوگا جب تک ہم ریاکاری کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ہمارے عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا اور جب تک عمل میں خلوص نہیں تب تک وہ ہم کہیں کہ عمل قبول ہو جائے گا ایسے ہرگز نہیں ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ 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 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے نماز میں سستی دکھاتے ہیں لیکن جب وہ وہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کس انداز میں مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ مجھے اچھا جانے تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہوتا ہمیں اللہ کے نزدیک مقام حاصل کرنا چاہیے آپ فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے کہ جو بھی عمل رب کی رضا کیلئے کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول فرماتا ہے ناظرین ہماری رمضان پاکستان خصوصی نشریات جاری ہیں ہم لوٹتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد انشاءاللہ جو نئے ممان ہیں ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں نہیں جائیے گا لوٹتے ہیں ایک بریک کے بعد نحمت مرسے کی ہی کر کر مانگو اللہ سے جولی بر بر اللہ کا ہے ہم سب پرینہ پاکستان 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 نحمت مرسے کی ہی کر کر مانگو اللہ سے جولی بر بر اللہ کا ہے ہم سب پرینہ پاکستان 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 ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے ریاکاری کے بارے میں آقر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کے دن ہوگا تو کاری قرآن رب العالمین کی بارگاہ میں لائے جائے گا تو رب العالمین فرمایگا اس کو جہنم کی طرف دکیل دو تو پوچھا جائے گا مالک یہ تو کاری قرآن ہے قرآن پڑھتا رہا ہے تو رب العالمین فرمایگا اس نے قرآن تو پڑھا تھا مگر اس کا جو عمل یہ قرآن پڑھنا تھا وہ اس لئے تھا کہ لوگ مجھے کاری قرآن کہیں رب العالمین فرمایگا اس کو جہنم کی طرف دکیل دو دوسرا شخص جو رب العالمین کی بارگاہ میں لائے جائے گا وہ شہید ہوگا رب العالمین فرمایگا اس شخص کو جہنم کی طرف دکیل دو عرض کی جائے گی کہ مالک اس بندے نے تو اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا تیری رضا کے لئے رب العالمین نے فرمایا اس نے جان کا نظرانہ پیش کیا ہے مگر اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو ملحوظ خاطر نہیں تھی بلکہ اس کے ملحوظ خاطر یہ تھا کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے تو اس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا تو رب العالمین فرمایگا اس کو جہنم کی طرف دکیل دیا جائے تیسرا شخص جو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ سخی ہوگا رب العالمین فرمایگا اس کو جہنم کی طرف دکیل دیا جائے تو پوچھا جائے گا مالک یہ تو سخی ہے اپنا مال رب العالمین کی رضا کے لیے پیش کرتا رہا ہے تو مالک اس کو جہنم کی طرف دکیلہ جا رہا ہے تو رب العالمین فرمایگا اس نے اپنا مال تو پیش کیا تھا مگر اس کے دل کے اندر نیت یہ تھی لوگ مجھے سخی کہیں تو لوگوں نے اس کو سخی کہا دیا تھا اب اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جی ناظرین ہمارا موضوع ہے ریاکاری اور اخلاص ہمیں نئے ممانوں نے جوائن کیا ہے میں ان کا تعریف آپ سے کروا دیتا ہوں علامہ مفتی محمد کامران قریشی صاحب نے مجوائن کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر بہت شکریہ آپ نے وقت نے کالا ہمارے پرگرام میں تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ہمارے دوسرے ممان ہیں محترم عمران عارف فقر صاحب سماجی کارکون ہیں آپ کو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ریاکاری اور اخلاص ہے علامہ کامران قریشی صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمل ریاکاری کی طرف جا رہا ہے جو بھی انسان عمل کرتے ہیں تو ریاکاری کی طرف ہی اور چونکہ آج معاشرے کے اندر ریاکاری عام ہو چکی ہے لوگ اخلاص کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ریاکاری کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ریاکاری کے مزمن قرآن مقدس کے اندر بھی آئی ہے قرآن مقدس کے اندر ریاکاری کی مزمن بھی رب العالمین نے فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو روز چینل کا اور قبل اللہ علامہ صدیقی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے رمضان کی بابرکت ساتھوں میں مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے بلایا ہے قرآن مجید جو سرچشمہ حدایت ہے جو انسانیت کی اور بالخصص مسلمانوں کی ہر لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے رہکاری اور اخلاص رہکاری کی مضمت کے متعلق آپ نے سوال ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات لوگوں پر احسان جتلا کر اعذیت دے کر اس کو ضائع نہ کرو قلیدی ینفق مالا ہو ریا الناس اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کی خاطر ایمان والو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے آیت پہ ہم پھر غور کرتے ہیں لوگوں پر احسان جتلا ہوگے اور لوگوں کو جو اخلاص ہوتا ہے اس کی حیثیت آمال میں روح کی مانند ہوتی ہے سبحان اللہ جیسے ایک جسم بغیر روح کے نہیں رہ سکتا اس طرح آمال جو ہیں ان میں خلاص نہیں ہوگا تو وہ سارے کے سارے اکارت چلے جائیں گے اس لیے کہتے ہیں کہ جو اخلاص ہے وہ گور نایاب ہے جس کی وجہ سے آمال رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت اختیار کر لیتے ہیں بے شک بے شک اچھا مجھے بتائی تو آپ ریاکاری کے بارے بتا رہے ہیں نا کہ یہ ریاہ آجائے تو اعمال جو ہے وہ رج کر دیے جاتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اخلاص کس طرح انسان کی دل میں آ سکتا ہے وہ کیا عمل کرے کہ اخلاص اس کے دل میں آ جائے جو عمل رب العالمین کی رضا کے لیے کرے یعنی نماز پڑھنے کے لیے جائے تب بھی اخلاص ہو صدقات کرے زکاة دے جو بھی عمل کرے تو اس کے دل میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا آجائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو میں یہ بیان کروں گا کہ اخلاص ہے کیا اخلاص کہتے ہیں مفردات القرآن میں مامر آگو اسفانی فرماتے ہیں کہ اخلاص کا معنی یہ ہے اتبریان کلی مادون اللہ کہ ہر چیز سے خالص ہو جائیں سوائے اللہ کی ذات اب عبادتوں میں ریاضتوں میں سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ خیال ہو جو وہ عبادت کر رہا ہے جو ریاضت کر رہا ہے نیک عمل کر رہا ہے اس عمل پہ وہ صرف اور صرف خدا کی ذات کو گواہ بنائے بیشہ یعنی یہ نہ ہو کہ فلاں مجھے دیکھ لے فلاں دیکھ لے فلاں صرف خدا کی ذات کو اپنے عمل پہ کیا بنائے شاہد بنائے اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اس عمل کا جو عجر ہے وہ مجھے رب العزت کی ذات دے گی کوئی اور بندہ اس کا مجھے عجر نہیں دے گا اس لئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انما العمال بن نیاد جو عمال ہوتے ہیں ان قرار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں نیت ہوگی اسی کا آپ کو اس کے مطابق عجر ملنا ہے آگے حدیث کی تفصیلات میں جائیں تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کرتا ہے اس کا عجر ملے گا اور جس کی نیت ہجرت کرتے ہوئے دنیاوی فائدے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کے لئے یہ ہے تو اس کو وہی کچھ ملے گا یعنی آپ جب کوئی عمل کر رہے ہیں عمل کے جو آپ کے پیچھے یا بیکراؤنڈ میں یا بیس میں نیت ہوتی ہے وہ آپ کے عجر رب العالمین آپ کی علم عمل و برکتہ تعاف فرمائے عمران عارف صاحب ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ عمل تو انسان کرتا ہے ہم اپنا مال بھی رب العالمین قراب میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں صدقات بھی کرتے ہیں زکاة بھی دے رہے ہوتے ہیں ہر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ چونکہ سماجی کارکون ہے تو ہر کام ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر پھر بھی ریاکاری آ جاتی ہے آپ دیکھیں کتنا رب کی رضا کے لیے دے رہے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اگر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھوڑا سا عمل بھی کیا جائے آپ تھوڑے سے بھی رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں اللہ وہ بھی قبول فرماتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑے بڑے عمل کرتا ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بارہ سبندوں کے افطاری کروائی جاتی ہے سرین کروائی جاتی ہیں لیکن اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انسان کیسے ریاکاری سے جھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سے پہلے تو میں روز چینل اور آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ریاکاری ایک ایسی موزی اور انتہائی حطرناک بیماری ہے جو پشیدہ طریقے سے ہمارے نیت میں شامل ہو کر ہمارے سارے عمل املکہ داروں مدار نیتوں پر ہوتا ہے میں آپ کے اس پروگرام کی وسادت سے سب بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ اگر کسی کی خدمت کرتے ہیں تو کسی دوسرے کو بھی علم نہ ہونے دیں کہ ہم نے اس کی خدمت کی ہے تو املکہ داروں مدار تو نیتوں پر ہیں اور یہ ایسی موزی بیماری سے اللہ تعالیٰ سب مسلمان آپ جیکھیں اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کے اندیرے میں جو مستحق ہیں ان تک راشن پہنچا کے آ جاتے ہیں آپ سوچل میڈیا کے بعد دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایک توڑا آٹے کا دیرہ ہوتے ہیں لیکن بیس لوگ اس کو پکڑا رہے ہوتے ہیں پکس بن رہی ہوتی ہیں تو اب دیکھیں کوئی ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جو رات کے اندیرے میں اور جس کو دیا اس کو نہیں پتا مجھے کس نے دیا ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے اس نے دیکھا نہیں نہ لینے والے نے دیکھا نہ دینے والے نے بندے کو دیکھا وہ راشن رکھ کے آ جاتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آت سے دو تاکہ دوسرے آت کو بھی پتا نہ چلے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے بشک ایسی تو ہمیں کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ کسی کی عزت نفس کو مجرور نہیں کرنا چاہیے جب ہم سلفیاں بنا کے ہم سوشل میڈیا کے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہ اقدار ہیں تو وہ کئی دوسرے جو اقدار ہوتے ہیں جو کئی بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بلکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ مانگ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی کے آگے آتھ پلائیں جب وہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس سے بھی وہ وائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اگر کسی سے ہلپ مانگی تو کل ہماری بھی سوشل میڈیا پہ جو آ جائے گی اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ریاکاری کے تباکاری ہیں ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو خدا کی ذات پر اس کی صفات پر یقین ہونا چاہیے اور اس کی ذات کی معرفت ہونے چاہیے بے شک کیوں ریاکاری کیوں آتی ہے اس وجہ سے کہ ہم شورت کے طالب ہوتے ہیں بے شک ہم عزت کے طالب ہوتے ہیں ہم مقام کے طالب ہوتے ہیں ہم لوگوں کی نظروں میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کی اس خیال میں ہوتے ہیں اللہ کی ذات پر جب یہ انسان کا یقین ہو جائے گا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا عزت زلت جو ہے وہ رب نے دینی ہے بے شک دوسری بات یہ ہونے چاہیے کہ ظاہرہ ہم مسلمان ہیں بسیت مسلمان ہونے کے ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر عمل میں اخلاص نہ ہوگا تو اس کا کیا نقصان ہے اور اگر عمل میں ریکاری آ جائے گی تو اس کا کیا نقصان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کے رابی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک خفی ہے اور یہ تمہارے عامال میں ریکاری ایسے داخل ہوتی ہے کہ جیسے ایک چیونٹی جو ہے چٹیل میدان پر چلتی ہے اس کے چلنے کا پتہ نہیں چلتا یہ ریکاری شرک خفی ہے اور ایسے یہ عامال میں داخل ہو جاتی جیسے چیونٹی چٹیل میدان میں چل رہی ہے ہمیں اب شیشہ ہو یا کوئی ایسی بلکل پلان سطح ہو اس پر اگر چیونٹی چلے تو محسوس نہیں ہوتا ایسی ریکاری کا جو ہے عامال میں داخل ہو جاتی ہے آقا علیہ السلام نے اس وجہ سے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے بعد کسی اور چیز کا خوف نہیں ہے لیکن تم شرک خفی کرو گے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا اسلام شرک خفی کیا ہے فرمایا تم نے بتوں کی یا ستاروں کی پوجہ نہیں کرنی بلکہ تمہارے آمال میں دکھلاوا آ جائے گا دکھلاوا کرنے سے مراد یہ کہ تم ریاکاری کرنے لگو گے شاہ علامہ کمران قریشی صاحب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لب نماز کی حالت میں ہے اور اس کے پاس جو لوگ کھڑے تھے دو کھڑے ہیں تین کھڑے ہیں تو انہوں نے آپس میں بات کی دیکھیں یہ بندہ بڑا نمازی ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے آپس میں بات کی یہ بندہ بڑا نمازی ہے جی پریزگار ہے متقی ہے تو وہ اس کی بات کو سن کر اگر وہ دل میں خوش ہو جاتا ہے تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے دوسرے کی تعریف سن کر خوش ہو جانا اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے بلکہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ذر اس کے راوی ہیں ایک صحابی نے حضرت ابو ذر نے حضور کی بارگاہ میں آزکی یاس اللہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے وَيَحْمُدُونَهُ النَّاسُ عَلَيِّ لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا اشارت فرماتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ مومن کو جلدی ملنے والی بشارت ہے خوش خبری ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے عمل پر لوگ آپ کی ستائش کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل یا ارادے میں یا نیت میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ لوگ میں ستائش کریں لوگ تعریف کریں لوگ میری واہ واہ کریں ایسا نہیں ہے لیکن لوگوں نے جیسے آپ نے فرمایا لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے حدیث فرمایا فرمائیے اس کو ملنے والی جلدی بشارت ہے یعنی دنیا میں اس کو یہ عجر مل گیا ہے ویسے تو انسان کی نیت اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ نیک عمل کا جو عجر ہے وہ آخرت میں ملنا ہے اس کے کام کا وہ جو بھی کر رہا ہوگا اللہ اس کو آخرت میں عجر عظیم عطا فرمائے گا لیکن دنیا میں حضور نے فرمایے اس کو جلدی ملنے والا عجر ہے بشارت ہے جو اس کو مل گیا ہے باقی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عجر عطا فرمائے گا انسان کی خود سے نیت جو ہے وہ دکھلاوے کی نہ ہو کیونکہ اس سے عمال عقارت ہو جاتے ہیں اگر لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اچھی مستحسنوال عمران صاحب آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہے چونکہ ہم نے بریک کی طرح بڑھنا ہے تو آپ کو پیغام دینا چاہے ناظرین کو ناظرین کو یہی پیغام ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں بشارت نہ کہ ہم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کریں بشارت ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ دیکھیں ہم زیادہ ایکسپوز ہوں ہم معاشرے میں ایک مشہور ہو جائیں بشارت تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہم نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا ہے ہم نے اللہ تعالی کی ذات کو خوش کرنا ہے نہ کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے بہت خوش بلکل ناظرین ایسی ہے جس طرح عمران صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا ہے اب دیکھیں انسان تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد سفر کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد انسان حاج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اب اتنے دور سے چل کے جاننا پھر سفر کی تکلیفیں برداشت کرنا پیسہ بھی خرچ کرنا لیکن پھر بھی اگر وہاں جا کر بھی آپ کی مد نظر جو ریاکاری ہوگی تو پھر وہ عمل قبول نکیہ جاتا ہے انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے پھر بھی اس لیے آئے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی تو اس لیے ناظرین ہمیں چاہئے کہ اپنے عامال کے اندر اخلاص لے آئیں اخلاص جب عمل کے اندر آ جائے گا اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں عجر عظیم اطاف فرمائے گا ناظرین ہمیں چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے لوٹتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد احمد مرسے کی ہی کر کر مانگو اللہ سے جھولی بر بر اللہ کا ہے ہم سب پرینہ پاکستان 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 احمد مرسے کی ہی کر کر مانگو اللہ سے جھولی بر بر اللہ کا ہے ہم سب پرینہ پاکستان 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 ویلکم ناظرین اچھا ہم بات کر رہے تھے ریاکاری اور اخلاص کے بارے میں ہمارے ساتھ علامہ کامران قریشی صاحب بھی موجود ہیں اور ہمیں ابھی جوائن کی ہے محترم عثمان گلطارف نقشبندی صاحب نے السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پرگرام میں تشریف رہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی ناک کلام ہمیں سنا دیں چرائی اور اپیسے کی تنصر ویلی نسیشی صاحب سبحان اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رہا آمد کا تقاضہ تقاضہ کرنا حق تو میرا بھی ہے نا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے سنیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے سبحان اللہ کہ تیری شان کہ تیری شان کہ شان نہیں ایسا کہنا کہ تیری شان کہ تیری شان کہ شان نہیں ایسا ایسا کرنا حق تو میرا بھی ہے نا اور کبلا پیر صاحب دیکھتے ہیں دش ملا جائے تو وہ اٹھ کے پیچھانا چاہ دے سونیاں دش ملا جائے تو وہ اٹھ کے پیچھانا چاہ دے حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کہنا حسن اخلاق مکتاب مجھ پہ مہاشر میں نصیر ان کی نظر پہ ہی گئی سونیاں مجھ پہ مہاشر میں نصیر ان کی نظر پڑے ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا خدا کا کرنا حق تو میرا بھی ہے رہا مت کا تقاضہ کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب عثمان گلتارف صاحب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پیش فرما رہے تھے ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں اخلاص اور رہاکاری کے بارے میں علامہ کمران قریشی صاحب جب انسان اخلاص کی طرف آ جاتا ہے تو میں ناظرین کو بتائیں کہ اخلاص کے فوائد کتنے ہیں یعنی جب انسان رہاکاری کو چھوڑ کر اخلاص کی طرف آ جاتا ہے تو کتنے فوائد اس کو آصل ہوتے ہیں جب اخلاص کی طرف انسان آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم عامال کا جو وزن ہے یا اس کی اہمیت ہے وہ اخلاص کے وجہ سے بڑھتی ہے بے شک جیسا کہ رمضان کے متعلق ہے بے شک روزہ میرے لئے اور اس کی جزا میں دوں گا بیسے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پوری یہ ہے کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو دس گناہ عجر دیتے ہیں بے شک یا پھر سات سو گناہ تک آگے یہ فرمایا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لئے اس کی جزا میں دوں گا اس کے لئے باقی قبائد چھوڑ کے سپیشل ایک انائت ہے اللہ عجر دے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آپ کے زکاة میں آپ کی نماز میں آپ کے دیگر صدقات و خیرات میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریاکاری کریں لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ جس میں ریاکاری کم ہوتی ہے یا نہیں ہو سکتی کسی کو کیا پتا ہے کہ آج کسی بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہوتا اس نے کھایا پیا ہے یا نہیں پیا بسا اوقات انسان گھر میں ہوتا ہے گھر میں کوئی موجود نہیں ہوتا فریزر میں تھنڈے مشروبات ہوتے ہیں کھانے پینے کی شیعہ پڑی ہوتی ہیں لیکن ان سارے چیزوں کی موجودگی کے باوجود اس کا کھانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی زین اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ خدا میرا دیکھ رہا ہے تو جیسے روزہ رکھنے کے دوران بندے کا زین اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اللہ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا زین میری طرف تھا اب اس کو جو میں اجر بھی دینا ہے تو وہ بڑا عظیم عطا کروں گا حضرت دعوت علیہ السلام جن پر زبور بھی نازل ہوئی ہے انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ مجھے جو ہے قیامت میں جس پلڑے میں عامال تو لے جائیں گے وہ ترازو دکھایا جائے اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے آپ کی خواہش جو ہے اس کو پوری کی حضرت دعوت علیہ السلام نے جب وہ پلڑا دیکھا تو اس کو دیکھ کے بیوش ہو گئے اور ان کے موں سے اتنا کلمہ نکلا کہ اتنا بلا پلڑا یعنی ہمارے عامال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ترازو اتنا بڑا ہے اب اللہ تعالی کی طرف سے جواب یہ آیا ہے میرے نبی ہم تمہارے عامال کا چھوٹا یا بڑا ہونا نہیں دیکھتے ہم ان کے اخلاص کے مطابق اس عمل کو بڑا دیتے ہیں بعض کات عمل چھوٹا بھی ہوتا ہے لیکن ہماری بارگاہ میں وہ اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا عجر پہاڑوں کی معنی دیتے ہیں اس وجہ سے یہ ترازو اتنا بڑا ہے تو عامال کی اہمیت یا اس کی قبولیت تب بنتی ہے جب اس میں اخلاص ہو جتنا اخلاص ہوگا عمل اتنا قبول ہوگا عمل اتنا بڑا ہوگا اس میں جتنا بلکہ ایک حدیث یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ریکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے کفر کیا جس نے ریکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے کفر کیا یعنی نماز جتنا عمل بھی ریکاری جب اس کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ عجر باعث عجر نہیں ہوگا باعث عذاب بن جائے گا تو اخلاص کی موجودگی جو ہے یہ عامال کی قبولیت کی وجہ بنتی ہے اسی طور پر آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی عمل ہم دیکھتے ہیں آلِ بیتِ اتھار کی عمل دیکھتے ہیں ان کے تو ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضاق کیلئے تھا مگر کیا وجہ ہے کہ قبولیت صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں آلِ بیتِ اتھار کی زندگیاں دیکھیں ان کے تمام عمل رب کی رضاق کیلئے جنابیہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو سارے عامال صحابہ اکرام کے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضاق کیلئے تھے مگر آج کیا وجہ ہے کہ ہم اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں نہ ہم نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اس پہ عمل کیا ہے نہ آلِ بیتِ اتھار کی زندگیوں کی پڑھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی صیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں سرکار کی صیرت کو پڑھتے تو ہم ہیں لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں وجہ کیا کہ ہم عمل کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں ایک حدیث ہے حضرت مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اقل من اور دانشور کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس بات کے پیچھے اس کی نیت اور محبت کو دیکھتا ہوں اس حدیث میں آپ کی سوال کا جواب کیا ہے اس میں یہ جواب ہے اب دانشور یا جو عالم ہوگا جو جو اقل مند ہوگا جو دانا ہوگا اس کے بات بڑی اہمیت والی ہوتی ہے اس کے الفاظ ہوتے ہیں جملے ہوتے ہیں بڑے دس قسم کے لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہر بات کو نہیں مانتا ہوں قبول کرتا ہوں بلکہ اس کے پیچھے پنہا اس کی نیت کو دیکھتا ہوں بے شک کہنے سے مراد یہ ہے کہ صرف گفتار کا غازی بننے سے جو ہے وہ کام نہیں چلتا جب تک کردار نہ ہو بے شک کردار ہوگا عمل ہوگا بے شک قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَا بے شک اللہ نہ تمہارا خون دیکھتا ہے نہ تمہارے ان کے جنواروں کے گوشت دیکھے جاتے ہیں اللہ کیا دیکھتا ہے تقویٰ اور تقویٰ ہوتا کیا ہے دل میں اور خلوص جو ہے وہ بھی دل میں ہی ہوتا ہے اس طرح اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمائے اللہ تمہارے صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اس میں دل اندر کیا چھپا ہوا ہے رب العالمین ہمارے دل کو دیکھتا ہے یہ نہیں ہم دیکھے جاتا ہے کہ آپ عمل کتنا بڑا کر رہے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی نیجت کیا ہے میں قدیس شریف پر رہا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب العالمین کے یعنی رب العالمین کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا اب دیکھیں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ چیزیں کم ہوتی ہیں مال کم ہوتا ہے لیکن جو امیر ہوتے ہیں ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے مال کی نمیش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال اگر ہوتا تو ہم بھی رب العالمین کی رضا کیلئے خرچ کرتے لیکن ہمارے پاس مال کم ہے تو ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے چلیں جو امیر ہیں وہ تو اپنے مال کی نمیش بھی کر لیتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے واہ واہ بھی کروا لیتے ہیں لیکن جو غریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ مال نہیں ہے تو ہم کیا کریں پھر میں آپ کے سوال کا جواب آقا علیہ السلام کے اس خطبے کا سہرہ لیتے ہوئے دوں گا جو آقا علیہ السلام نے رمضان سے ایک دن قبل آخری شابان کو فرمایا تھا اس طویل خطبہ آپ سنتے رہتے ہوں گے اس میں ایک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے صحابہ اکرام کو رشاد فرمایا جو شخص کسی کو روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے ازادی فرما دیں گے یعنی اس کو بخش دیں گے اور صحابہ اکرام ان کی ذاتیں اکثریت سے ان کے ظاہری حوال خستہ سے غریب لوگ تھے تو صحابہ نے احس کی یعنی اس کیا ہم میں سے تو ہر کوئی یہ عمل نہیں کر سکتا کسی کو پیٹ بر کے کھانا نہیں کھلوا سکتا یا اس کو روزہ افطار نہیں کروا سکتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر اس شخص کو یہ عجر ملے گا جو کسی کو روزہ افطار کروائے گا چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہو یا دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا کھجور کے ایک دانے کے ساتھ روزہ افطار کروائے کیوں ان کے عامال میں جب اللہ کی رضا سے یہ روزہ افطار کروائے جائے گا تو اللہ ان کو زیادہ دے گا عامال پہ جتنا بھی زیادہ پیسہ یا کیا جائے پیسے کی طرف نہیں ہے اس کی کسرت نہیں دیکھتا اللہ جو ہے وہ خلوص دیکھے گا جو میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے عامال اور اتنا بڑا قیامت کہ وہ پنرہ ہوگا ترازو ہوگا تو فرمایا نہیں عمل چھوٹا ہوگا اس کا خلوص زیادہ ہوگا اس کے خلوص کی وجہ سے اللہ اس کے عمل کو بڑھا چلا کہ اس کو عجر اتا فرمائے سبحان اللہ عثمان بھئی کچھ کلام ارشاد ناتشہ کلام آپ سنا دیں ہمیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہا وہ عرض مدینہ کہا میری ہستی یہ حضوری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حضوری کا سبب بار بار آپ سے ہے بڑا خوبصورہ چین میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز بے شک بے شک میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے سنے ہی رجالیوں میں یارگار آپ سے ہے میں بے قرار تا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ناظرین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا سب کچھ آقے کونین کی نام پہ سرکار کی ذات کیلئے قربان کر دیا آپ دیکھیں انسان چار چیزوں سے بڑا پیار کرتا ہے ایک اپنی اولاد سے اپنی جان سے اپنے وطن سے انسان بہت پیار کرتا ہے اپنے مال سے بہت پیار کرتا ہے لیکن ہم جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کا مطالف کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ صدیق اکبر نے یہ چاروں چیزیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے قربان کر دیں اور آقے کونین کے اعلان پہ لبائی کہتے ہوئے سرکار کے ساتھ آپ مدینہ تل منورہ چلے گئے جی ناظرین جو بھی عمل رب العالمین کی رضا کے لئے کیا جائے خلوص نیت سے کیا جائے عمل چھوٹا سا بھی ہو اللہ رب العالمین عجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے جی کرش صاحب کو یہ آپ لاس میں میسیج دینا چاہیں تو دیکھیں جی آج کل کے حالات میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صاحب سروت لوگ ہیں مال تقسیم کرتے ہیں اللہ ان کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے لیکن کیونکہ ہمارا موضوع خلاص اور رہکاری ہے تو میں اپنے ناظرین و سامین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جس بندے کی بھی مدد کریں کو راشن تقسیم کرتے ہیں نقدی دیتے ہیں عید آ رہی ہے آپ کسی کو عید کیلئے روپے دیتے ہیں تو وہ سارا جو آپ کا عمل ہے راشن تقسیم کرنا مال دینا نقدی دینا وہ اللہ کی رضا کیلئے ہو آپ اللہ کو راضی کریں اور یہ آپ کے ذن میں ہو کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اس کا عجر عطا فرمائے گا نہ کہ آپ جو رب لوگوں سے واوا کروائیں لوگ آپ کی استعائش کریں آپ کے فوٹو بنائیں اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہوگا تو پھر انمال آمال بن نیاد ہے جیسی آپ کے نیت ہوگی قیامت کے روز بلکہ منادی کی جائے گی یہ کہا جائے گا کہ جس نے نیک عمل میں کسی اور کو شریک کیا تھا یعنی اپنا نیک عمل کرتے ہوئے کسی اور کو دکھلاوے کا سوچا تھا تو وہ عجر جا کے اس سے لے لے اللہ کے پاس اس کا کوئی عجر نہیں ہے قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمال بہت زیادہ ہوں لیکن ہمیں ان کا فائدہ کوئی نہ ہو بہت خوب ماشاءاللہ آج ہم گفتگو کر رہے تھے ریاکاری اور اخلاص کے بارے میں تو جی ناظرین ہم جب ہمارے دل میں اخلاص آ جائے گا تو چھوٹا سا بھی عمل ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں عجر بہت زیادہ عطا فرمائے گا جب ریاکاری دل میں آ جائے جتنا بڑا بھی عمل کیا جائے ہم نمازے پڑھتے رہیں ہم زکاة دیتے رہیں صدقات کرتے رہیں لیکن دل میں ریاکاری ہو میری لوگوں کے سامنے واہ واہ ہو جائے تو پھر واہ واہ تو ہو جاتی ہے لیکن رب العالمین کی بارگاہ سے عجر کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ سے ملعقات ہوگی کل رمضان پاکستان سیری ٹرانسمیشن میں کل تا کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں